میں یوٹی فیملی کیسے آپ سب لوگ کمنٹ کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بلکھل ٹھیک ہوں ویکم کرتی ہوں آج میں آپ کا ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو کہ بہت زوردست ہم لوگ شادیوں پر کھاتے ہیں شادیوں پر کھائے جانے والے روست کی ریسپی میں لے کر آئی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میرے چینل پر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا بیل نوٹفکیشن ضرور آمد کیجئے گا تاکہ ہر آنے والے نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے چلے آئے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی فائنل لوگ کتنے زبرداست ہے یہ پوری طرح سے اندر سے کوک ہے اور بہت زبرداست یہ بنا تھا یہ بلکہ جیسا ہم شادیوں پر کھاتے ہیں باہر ہوتلز میں ہم لوگ تکے کھاتے ہیں کسیم ویسے ہی بنایا تھا میں نے یہ انگریڈینس ہیں جس میں میں نے ایک ٹیبل سپون لیا تھا تکہ مسالہ half ٹی سپون میں نے لیا تھا تکہ بوٹی مسالہ اور half ٹی سپون میں نے چارٹ مسالہ half ٹی سپون اس میں زیرہ پاورڈر one ٹی سپون اس میں جو سینہ ثابت دنیا اس کو میں نے ہلکا سا دردرا سا کھول لیا تھا half ٹی سپون ریڈ چلی ہے two pinches کے قریب ہے turmeric powder اور half ٹی سپون ہے اس میں red flakes half ٹی سپون سالٹ اور یہ دو سے ڈائیٹیبل سپون ہے جس میں جنجر گارلک اور گرین چلی کا پیسٹ ہے اور ایک لیمن میں پاس موجود تھا جو میں اس میں سب کچھ ڈالوں گی آپ چاہیں تو اس کو دہی کے ساتھ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے دہی کے ساتھ میرینیٹ نہیں کیا تھا میں نے ان سپائسز کے ساتھ اس کو میرینیٹ کیا تھا یہاں پر میں نے لیمن ڈال دیا اور یہ میں پاس سویا ساس موجود تھا اچھا یہ کافی زیادہ تھک ہے یہ یہاں پر کافی زیادہ تھک ہوتا ہے اور یہ شاید یہ میں نے اس کو رکھا تھا فریج میں رکھا ہوا تھا اس وجہ سے یہ بہت زیادہ ٹھیک ہوا ہوا تھا یہ میں نے اس میں ایک لیش سوگ سوز سے ڈالا ہے میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا تھا کیونکہ سپائسز بہت زیادہ میری husband کو پیسٹ نہیں ہوں اور میں بچے بھی اتنی سپائسز نہیں کھا سکتے ہیں مجھے بہت زیادہ اپسٹ ہوتے لیکن میں نے ان کے مطابق رکھا تھا اور یہاں پر میں نے ایک لیش سپون چلی ساس رکھا ہے اور یہاں پر ایک ٹیبل سپون کے قریب ہیں اب میں اس میں ڈال لی ہوں سرکہ اب ان سب کو میں اچھی طرح سے مکس اپ کر لوں گی کیونکہ یہاں پر میں نے اب یہ دو ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈالا تھا کہ جب یہ تکہ اس کے اوپر جب سپائسز لگ جائیں تو وہ اچھے طریقے سے جوسی اور سوفٹ ہوں آئل ضرور ایٹ کریے گا کیونکہ آئل ڈالنے سے بہت زبردست اس کا ٹینڈر سا بنتا ہے چکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان سب چیزوں کو اچھی تکیسے میں بول میں مکس کر لیا ہے اب ہم جو چکن ہمارے پاس ہے ہمارے پاس فل چکن موجود تھا تو اس کو میں نے جسٹ ٹو پیسز میں درمیان میں سے کٹنگ کیا تھا یہاں پر اچھا چکن بہت چھوٹے سائز میں ملتے ہیں جیسے مارے وہاں پر پاکسان میں کافی بڑے بڑے سائز ہوتے ہیں اس کا نہیں ہے یہاں پر بہت چھوٹے 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 چکن ہوتے ہیں اس لئے میں نے اس کو صرف دو پیسز میں کر لیا تھا اور میں اب اس کے اوپر کٹ لگا رہی تھی میں نے اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب میں اس کے اوپر کٹ لگا رہی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر تاکہ پک جائے اور یہ بہت ہی مزے کا ہو تاکہ اندر تاکہ اس کے سپائسز چلے جائیں گہرے کٹ لگائی تھے میں نے اس پر اوپر سے بھی دوسری سائیڈ سے بھی دونوں سائیڈوں سے میں نے لگا لیا تھا اس پر کٹنا آپ بھی ڈیپ کر لے گئے یہ کہتاں کہ اندر تک سپائسز بھی جائیں اور اندر تک اچھی طرح سے کوک بھی ہو جائیں ابھی میں نے دونوں پیسز کو رکھ لیا ہے میں اس میں سپائسز میں اور ان کو اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کے مدد سے میں اس میں لگاؤں گا یا آپ چاہیں تو گلاوز لگا کے کر لیں یا پھر سپون کے ساتھ کر لیں سپیکچولا کے مدد سے کر لیں لیکن میں نے ان کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے سپائسز کو ان دونوں پیسز پر لگا دیا تھا یہ سپائسز بہت زیادہ ٹکے نہیں تھے نارمل بلکل تھے بہت زیادہ سپائسز نہیں تھے اس میں ٹکے جو ان سے ہمارے بہت ہی مزدگ بنے تھے بڑے جوسی اور ٹینڈر بنے تھے آپ بھی اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی یہ ریسپی اور آپ اپنے گھر میں جب ٹرائے کریں گے مہمان آئیں گے دعوت ہوگی کچھ بھی تو ان کو بھی یہ بہت پسند آئے گی وہ آپ سے ضرور ایک بار پوچھیں گے کہ آپ نے ایسے اس کو کیسے ٹکوں کو بنایا ہے بہت زیادہ سپائسز نہیں ڈالے تھے نارمل سپائسز میں نے یوز کیے تھے اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی فائنل لک ہے میرینیٹ ہونے کے لئے میں نے اب اس کو رکھ دینا ہے تقریباً تین گھنٹے کے لئے میں نے اس کو بغیر فریج کے باہر ایسے ہی رکھ دیا تھا تین گھنٹے کے لئے اب تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہاں پر میں نے آئل اچھی طرح سے گرم کر لیا میں نے یہاں پر پہلے تھوڑ سے فرائز بنا لیے تھے تاکہ وہ فرائز اس کے ساتھ ایکریشن میں رکھوں گے تو وہ اچھے لگیں گے اس لئے آپ کو آئل اچھا مجھنا رہا ہے یہ آئل میرا اچھی طرح سے فرائی تھا آپ اس کی وائس رن سکتے ہیں کتنے زبردست اس کے وائس لگ رہے تھی کتنے زبردست طریقے سے یہ فرائی ہو گا تو مجھے اتنا اچھا لگا اور میں نے اس لئے اس کو ایسے ہی اس کی آواز میں اٹھیں گے اور اس کو میں نے میوزک کے ساتھ ڈال دیا جو اس کا اوریجنل میوزک تھا آئل میں ڈالنے کا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سائر پہ ٹائنٹ کر لیا دوسری سائر سے یہ فرائی ہو رہا ہے یہ میڈیوم فلیم پر میں فرائی کر رہی تھی اور انگو دس سپن آمنے لگے مجھے فرائی کرتے ہوئے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے چکن تکا جو زیادہ تک شادیوں میں بنایا جاتا ہے بہت زبردست بنا تھا یہ بہت تیسٹی بنا تھا بہت جوسی یہ بنا تھا آپ ضرور میری اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو کیسی لگی مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میں سٹیم چکن کی ریسپی بھی اوپر اپنے آئی بیٹن میں دے رہی ہوں ریسپی کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک میرا انتظار کیجئے گا پھر آزی رہوں گی آپ کو ایک نئی ریسپی دکھانے کے لیے تب تک کے لیے تینکیو سو مچ اللہ حافظ